بِحَمْدِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ آخِرِي اللہ فرماتا ہے اور اللہ کے وہ فرشتے ہیں جو اس کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور ان کیا کہتے ہیں کہ مطابق عرش پہ اللہ وائٹھے ہوئے ہیں اللہ کے بوجھ کو بھی ان فرشتوں نے اٹھا لیا ہے اللہ فرماتا ہے اور اللہ کے فرشتے ہیں جو اس کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے اردگرد ہے وہ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ پاکی بولتے ہیں تو اب زمین و آسمان اگر غوث قائم رکھے تو مشرک ہو گئے آپ یہ عقیدے پہ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کا عرش فرشتے اٹھائے اور تھامے ہوئے تو اب شرک ہوا کے نہیں ہوا شرک ہو جانا چاہیے نا یہ بھی تو اس کا مطلب فرشتے اللہ کی قدرت میں شامل مانتے ہو کہ آپ ماذا اللہ ہم نہ ولی کو اللہ کی ذات میں شریک مانتے ہیں فرشتوں کو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حقیقی زمین و آسمان عرش لا قرصی ہر پوری قائنات کو سماننے والا رب کی ذات ہے مگر اس نے ان چیزوں کے لئے اسباب پیدا کیے کچھ فرشتوں کو ڈیوٹی پہ لگایا کچھ اولیاء اکرام ہے اس کے جو اس نظام کو دیکھ رہے ہیں چنانچہ قرآن کے پارہ نمبر تیس سورہ نازیت نازیت آیت پانچ میں اللہ خود ارشاد فرماتا ہے فَالْمُدَبِّرَاتِ عَمْرَا اور قَسَمُن فَرِشْتُوَ کی اللہ فرماتا ہے قسم ان فرشتوں کی جو کاموں کی تدبیر کرتے ہیں کائنات کے کاموں کو سمالے ہوئے ان فرشتوں کی قسم اب بہرحال چلیے ابھی موضوع تو ہمارا غوثِ آزم ہے نا انہوں نے انکار کیا کہ غوث زمین آسمان نہیں کر سکتے مہراج ربانی کہا کہ عبدال وغیرہ کچھ نہیں ہوتے لیکن آئیے سرکار غوثِ آزم کیا فرماتے ہیں غوثِ آزم کی کتاب ہے جس کا نام ہے فُطُّلْغَيب لیکن پورا نام یہاں آپ کو دکھ رہا ہے شرع فُطُّلْغَيب شرع کیوں؟ اس لیے کہ اس کی شرع ابن تیمیہ صاحب نے کیے ان کے سب سے بڑے علامات الدہر نے بیرو سے چھپیے کتاب میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے یہ ہمارے اندوستان کی بھی چھپیوی نہیں ہے اس کو بیرو لبنان سے چھاپا گیا ہے ابن تیمیہ جو ان کے علامات الدہر غیر مقلدوں کے ان کے حاشیے کے ساتھ گویا ان کا اس کتاب پر حاشیہ لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ غوثِ آزم کی اس کتاب سے وہ اتفاق رکھتے ہیں غوثِ آزم کی عقیدے سے ان کو اتفاق ہے آئیے اس کتاب کا صفحہ نمبر پیسٹ اور یہ اصل میں مقالات ہے غوثِ آزم کے الگ الگ موقع پر جو آپ نے بیان کیا آپ سے اس کو تحریر کر دیا تو یہ مقالہ نمبر ہے المقالة الرابعاتو اشرا یعنی چودہ نمبر کا یہ مقالہ ہے صفحہ نمبر پیسٹ غوثِ آزم خود فرماتے فیہم سبات الارد والسماعی اللہ کے غوثِ آزم کہتے ہیں کہ انہی اولیاء کے دم سے انہی کے دم قدم سے زمین و آسمان کا نظام قائم ہے زمین و آسمان کا نظام غوث پاک کہتے ہیں کس نے قائم رکھا ہے انہی اولیاء نے وَقَرَارُ الْمَوْتَ وَالْحَيَائِ اور انہی سے مردوں کو اور زندوں کو دونوں کو قرار حاصل ہے یہ مردوں کا بھی قرار ہے زندوں کا بھی قرار ہے اِذْ جَعَالَهُمْ مَلِكُهُمْ اَوْتَادًا لِلْعَرْدِ اللَّتِ دَعَا دَحَا اور فرماتے ہیں کیونکہ اللہ نے انہیں لوگوں کے لئے بنا دیا ہے ان لوگوں کا مالک بنایا لوگوں کا بادشاہ بنایا اور آگے فرمایا فَقُلُّ قَلْ جَبَالِ اللَّذِي رَاسَا اور فرمائے ان کی مثال ایسی ہے ان گوث کی ان کتب عبدالوں کی ان اولیاء کی جیسے زمینوں میں پہاڑ گاڑ دیئے گئے کیلو کی مانین گویا زمین کے نظام کے لئے ان کو گاڑ دیا گیا ہے تو گوثِ عظم خود فرمارے کہ زمین اور آسمان کا نظام ان اولیاء سے قائم ہے اب توصیب الرحمن صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ کیوں ٹی وی والوں سے پوچھو کہ اگر گوث جو ہے دنیا اور زمین کا نظام قائم ہے تو اس کو بھی شرک نہ قائد تو گوثِ عظم مشرق ہو گئے ابن تیمی ابھی آپ کا ماذا اللہ مشرق کیونکہ اس نے اس کا حاشیہ لکھا ہے تو تمہارے عقیرے کے اندر کوئی بچا ہے مسلمان یہاں سے وہاں تک سب مشرق ہی مشرق کوئی نہیں بچا ہے آئیے عبدال کے بارے میں ان کا کیا عقیرہ ہے عبدال بھی ولی کی ایک کٹیگری ہے ذرا سن لیجئے لوگ سمجھتے ہیں قطب اسلام کا کوئی بہت بڑا مقام ہے عبدال یہ تو کوئی جیسے کوئی وزیر آدم ہے کوئی نکھ منتری ہے کوئی رئیس الوزرہ ہے کوئی صدر ہے کوئی کانسلر ہے کوئی کیا کیا ہے دنیا میں جیسے ہوتے ہیں ایسے یہ پورے مقامات ہیں ان کی بھی تشریح ضروری ہے آپ ان سے دھوکہ نہ کھائیں من جملہ یہ سمجھ لیں یہ چند غلادتیں ہیں یہ کیا ہیں یہ بکھری بھی غلادتیں ہیں جو امت میں شریعت اسلامیہ کے اوپر چھپاں کی گئی ہیں اسلام کے نام پر عقیدت کے نام پر ولایت کے نام پر یہ کفر ہے یہ کیا ہے غوثیت قطبیت عبدالیت نجبیت پدبیت یہ کفر ہے اور جو اس کو کفر نہ مانے وہ بھی کافر ہے یہ بھی یہ ہے پاگل ایک طرح ابھی گنید تالیبین بتا رہا تھا آپ نے دیکھا نا ہم نے غوث پاک کوئی گنید تالیبین سے سمجھا میں کہتا ہوں قسم خدا کی تُو نے گنید تالیبین پڑی بھی نہیں ہے سب روپ جھاڑ رہا ہے تُو کھا کر پڑی ہوتی تو یہ جہلت نہیں بکتا اب یہاں کہہ رہا ہے کہ جو غوث مانے قطب مانے عبدال مانے وہ کفر ہے کافر ہے اور غوثیت پاک ایک طرف تعریف کر رہا ہے کہ مودیس ہے عالی میں گنید تالیبین سے ہم نے ان کو جانا ہے گنید تالیبین انہی کی کتاب ہے آئیے اسی گنید تالیبین میں غوث پاک کیا لکھتے جاہل کو پتا ہی نہیں اور ترجمہ انہی کے دھر کا چھپا ہوا گنید تالیبین انہی کا ترجمہ ہمارے ہاں کا نہیں صفحہ نمبر اس کا 358 غوث آزم کہتے ہیں اللہ کے نام سے شروع کرو یہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے جس نے دریا جاری کیے درخت لگائے اپنے عبادت گزار بندوں سے شہر آباد کیے انہیں پاڑوں کی مکھے بنایا یہ کون بندے ہیں یہی عبدال کو طب کی بات ہو رہی ہے جس کی وجہ سے زمین اپنے باشندگان کے لیے فرش کی طرح ہو گئی یہ چالیس منتخب عبدال حضرات ہے غوث پا کہتے ہیں اللہ نے ان کو پہاڑوں کی اجیسے گاڑا ہے ویسے زمین پر ان کو بیکھے کیلو کی طرح گاڑ دیا ہے ان سے ہی زمین آباد ہے انہی سے لوگوں کی زندگیاں کا دار و مدار ہے کہتے ہیں چالیس منتخب عبدال حضرات ہے جو پروردگار کی پاکزگی بیان کرتے ہیں اسے شرقہ سے پاک صاحب گرداتے ہیں یہی دنیا میں حاکم ہیں اور قیامت کے روز سپارش کرنے والے دنیا کے وادشاہ یہ ہے دنیا کا نظام یہ چلا رہے ہیں قیامت میں سپارش یہ کریں گے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کائنات کی مسلحت تصرف و تدبر اور لوگوں کیلئے باعی سے رحمت پیدا فرمایا ہے غوث پاک کہتے ہیں چالیس عبدال کون ہیں جو قیامت پر سپارش کریں گے دنیا کے یہ حاکی میں اور اللہ نے کائنات میں تصرف و تدبر کے لئے ان کو پیدا کیا یہ کائنات میں تصرف کرتے ہیں ان کا اختیار کائنات میں چلتا ہے اور یہ کہہ رہا ہے جو عبدال غوث کو تم مانے وہ کافیر تو ایک طرف تو غوث پاک کو محدد بتا رہا ہے دوسری طرف تو نے گنید طالبین ہی نہیں پڑی وانا تجھے پتا ہوتا جاہیل زمانہ کہ گنید طالبین میں خود غوث پاک نے عبدال کا ذکر کیا ہے آئیے حضرت خیز علیہ السلام کے بارے میں اس کا کیا رہا ہے اور غوث پاک کا کیا عقیدہ وہ بھی دیکھتے چلیں پہلے اس کا عقیدہ سنیں خضر ہرے یہ خضر نہیں یہ خضر کی شکل و صورت میں شیطان ہے جو تمہیں گمراک کرنے کے لئے آیا خضر علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کے دور ہی میں اللہ کو پیارے ہوگے کہے موسیٰ سے پہلے یا موسیٰ کے بعد اللہ کے نبی تھے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ پہت چکے لیکن یہ خضر شیطان ہے یہ کوئی نبی نہیں ہے یہ خضر کوئی ولی نہیں ہے یہ خضر شیطان ہے جو تمہیں شیطانی طریقے کی راوہ دیتا ہے یہ خضر روئے زمین کا سب سے بڑا جیتا جاگتا شیطان ہے اس کے شیطان ہونے میں کوئی شک لگتا ہے آپ کو مجھے تو پتہ نہیں بولنا تو نہیں چاہیے بول رہا ہوں کتاب ہے میری کرینے زندگی آپ میں سے بہت سے انہیں پڑی بھی ہوں گی اس میں میں نے ایک حدیث کو اٹھ کی ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب کوئی مرد اس سے مسئلہ بھی معلوم وہ اس لئے بتا رہا ہوں اپنی بیوی سے ہم بستری کرے تو شیطان سے پنہ مانگے اور اگر شیطان سے پنہ مانگے مطلب عوض باللہ من الشیطان پڑے اور ایک دعا آئیے پوری اور دعا پڑے فرمایا جو شیطان سے پنہ نہ چاہے تو اس عورت سے شیطان بھی صحبت میں شامل ہو جاتا ہے اور جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ نافرمان بزرگان دین اور اولیہ کی گستاخ پیدا ہوتی ہے میں نہیں اب کہتا آپ سمجھ لو کیا ہوا ہوں گا ابباجان نے دعا نہیں پڑی ہوں گی یقین نہیں پڑی ورنہ اتنا بڑا خبیص تو میں نے دیکھا ہی نہیں وہابیوں میں کوئی ایک شیخ وہابی دیکھے لیکن یہ جیتا جا کر اتا بڑا ابلیس نہیں دیکھا خضر علیہ السلام بعض علماء کے نزدیک نبی ہے اور بعض کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ولی ہے یہ کہتا وہ شیطان ہے کیوں صرف شیطان اس لئے کہہ رہا ہے کہ صوفیہ اکرام کا حقیدہ ہے اولیہ اکرام کا حقیدہ ہے کہ خضر کو موت نہیں آئی اللہ نے قیامت تک کیلئے حیات عطا کی ہے ان کو اور یہ اس پر جھوٹ کیا کرتا ہے وہ خضر علیہ السلام جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے مر گئے تو اپنے امی کی پھر بول رہا ہوں اچھی اولاد ہے تو میں نہیں بولتا آپ سمجھ لیں میرا مقصد کیا ہوتا ہے اگر تو دعا سے پیدا ہوا ہے بگر دعا کی تیری پیدائش نہیں ہوئی تو اس سے بھی اتنا ثابت کر دے کہ کس حدیث میں آیا ہے کہ حضرت خضر رسول اللہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں انتقال کر گئے کس حدیث میں آیا ہے اس تعلق سے کوئی حدیث نہیں حدیث ہوتی تو علماء میں اختلاف نہیں ہوتا یہ ضرور ہے کہ علماء میں اختلاف ہے بعض علماء مانتے ہیں کہ وصال ہو گیا ان کی دلیل یہ ہے کہ قل نفسون ذائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے تو کہتے ہیں خضر کو بھی موت آئی ہوں گی بعض کہتے ہیں نہیں اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ موت کا مدد چک لیا قیامت کے وقت ان پر بھی موت آئیں گی ابھی حیات ہے اور علماء کی اور صفیہ اکرام کی جمہور علماء کی یعنی ایک میجارٹی اس بات کی کہہ لے کہ خضر علیہ السلام زندہ حیات اور یہی عقیرہ گوث پاک کا گنیدتالبین میں بھی ہے آئیے سرکار گوث آدم گنیدتالبین میں کیا کہتے ہیں چھاپا انہوں نے رفض ہے ان کے چکر میں ایک رفض ہے اور اتنی مسئیبت ہے کلے پڑی ان کے اور گنیدتالبین گوث پاک کی کتاب ہے ہاں ہے نا ہم بھی تو کہتے ہیں ہاں اسی پہ بات کرو گنیدتالبین اور اس کا صفحہ نمبر چار سو چھبیس سرکار گوث آدم فرماتے ہیں حضرت ہمیں حبت اللہ سے احمد بن حسن سے انہوں نے حسین بن عمران سے انہوں نے ابو القاسم سے انہوں نے ابو علی سے انہوں نے احمد بن امار سے انہوں نے محمد بن مہدی سے انہوں نے ابن جری سے انہوں نے عطا سے انہوں نے ابن عباس سے خبر دی کہ رسول اللہ کا ارشاد گرامی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ گوث اقاق اپنے سے لے کر اپنی ذات سے لے کر رسول اللہ تک سند بیان کی کہ یہ حدیث ہم سے انہوں نے بیان کی یہ حدیث انہوں نے ان سے انہوں نے ان سے یہاں تک فرمایا کہ عبداللہ بن عباس نے اور ان سے رسول اللہ نے فرمایا بہر و بر والے یعنی حضرتِ الیاس اور حضرتِ خضر ہر سال مکہ میں جمع ہوتے ہیں سبحان اللہ یہ بولتا ہے ولیس ہے شیطان ہے اور رسول اللہ کہہ رہے ہر سال آتے ہیں مکہ میں جمع ہوتے ہیں ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ خبر پہنچی کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کا سر مونڈتا ہے اور دوسرے کو کہتا ہے کہو بسم اللہ ہی ماشاءاللہ بھلائی اللہ کی طرف سے پھر دوسری سندر بیان کرتے گوثِ عظم کہتے ہیں ہمیں حبت اللہ نے حسن بن احمد سے خبر دی انہوں نے ابو طالب سے انہوں نے اسماعیل سے انہوں نے ابن عباس سے راوی انہوں نے عبادلہ ابن عساق سے انہوں نے عبداللہ بن حسن سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے ان کے دادا سے انہوں نے حضرتِ علی سے اور حضرتِ علی فرماتے ہیں کہ ہر یومِ عرفا کو میدانِ عرفات میں حضرتِ جبریل مکائل اسرافیل اور خضر جمع ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہر یومِ عرفہ میں جمع ہوتے ہیں اور جبریل فرماتے ما شاء اللہ جو اللہ چاہے اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کیا جا سکتا خضر یہ جواب دیتے جو اللہ کو منظور ہو وہی کچھ ہوتا ہے تو غوثِ عظم فرمارے زندہ ہے رسول اللہ کی حدیث کوٹ کر رہے کہ ہر سال آتے ہیں مگر ان کا عجیب حال ہے ان کی خوپڑی میں نہیں آیا یہ کیسے مان لیں کہ یار حضرتِ خضر زندہ پھر ولیوں کی رہنمائی کی ہے اور کئی پھدروں کی کتابوں میں خود غوثِ عظم نے لیا کئی اپنے واقعات بیان کی کہ غوثِ عظم سے خضر کی ملاقاتیں ہوئی ہیں مقدو و شب جانگل سمنانی کی تربیت حضرتِ خضر نے فرمائی ابراہیم ابن آدھم جیسے ولی کامل ہے جو غریب نواز کے دادہ پیروں میں آتے ان کی تربیت حضرتِ خضر نے فرمائی حضرتِ مقدوم ماہیمی آپ کے موجود ہیں حضرتِ خضر ان کے استار مقدوم ماہیمی کو حضرتِ خضر نے پڑھایا وہ پتھر آج بھی موجود ہے آپ نے تو دیکھا یہ اہلِ بمبئی ہے آپ وہ پتھر آج بھی موجود ہے جس پر تشریف فرما ہو کہ حضرتِ خضر نے حضرتِ مقدوم ماہیمی کو تعلیم دی ہے یہاں سے وہاں تک سب خضر کی حیات کے بیان کرنے والے اولیاء ہیں اب ہم اولیاء کے قولوں کو چھوڑے اور اس شیطان کے قول کو مانے کہ حضرت خضر شیطان ہے اور مر گئے تو شیطان و قذاب ہے آئیے دوسری جگہ آپ دیکھیں گوثِ پاک کے کتاب ہے قلب کی ایک بیان ہوا تھا گوونڈی میں میں نے وہاں اس کا ذکر کیا تھا آج میں اس کی دوسری ویڈیو دکھا رہا ہوں یہ نعوذ باللہ من ظالک حضرتِ گوثِ پاک کا ایک قصیدہ ہے جس کے نام ہے قصیدہِ گوثیاء جو اس کے عقیدے کے خلاف ہے کیونکہ پورا قصیدہ ایسا ہے گوثِ آزم کہ اس میں گوثِ آزم نے اپنی وہ فضیلت بیان کری کہ پوری وہابیت ختم ہو جاتی ہے تو نتیجہ کیا ہوا سیدہ انہوں نے کہا گوث پاک کا قصیدہ ہی نہیں بول دو اب اس پہ ایک ویڈیو سن لیجئے اس کا اعوذ باللہ بلگی یہاں تک کہا گیا ہے اعوذ باللہ میں کہتا ہوں یہ تو شیخ عبدالقادر جیلانی کا یہ شعر ہو ہی نہیں سکتا لیکن لیکن اپنے نادانوں نے اپنے ظالموں نے کس طرح سے شیخ عبدالقادر جیلانی کو بدرام کیا کہتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ رائی تو بلاد اللہ جمع کہ غردالتین علی حکم اتصالی میں اللہ کے شہر کو اور دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی پہ رائی کے دھانے کو میں دیکھ رہا ہوں اس طرح سے میں دیکھتا ہوں اعوذ باللہ استغفراللہ یہاں تو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیٹ پیچھے کبھی علم نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے پیچھے کبھی پتہ نہیں تھا کہ اس کے پیچھے کون ہے کیا ہے کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے ہے گی نہیں کیا شباہ ہے ان کے بلیس ہونے میں ذرا بتائیے اور میرا قصور یہی ہے کہ میں دونوں پہلے سامنے رکھتا ہوں ابھی غوث پاک کے اس قول پر تو ہم بعد میں گفتگو کریں گے جو قصید ہے غوثیہ کا اس نے انکار کیا اور کہا کہ یہ غوث پاک کا شیر ہو ہی نہیں سکتا کیوں کیونکہ اس کے عقیدے سے محچ نہیں کھا رہا تو انکار کر دو یعنی کل ماز اللہ اللہ کو یہ سمجھنے کی کوشش کریں گا اور اللہ سمجھ میں نے خدا ہی نہیں دنیا میں عقل کا سوٹی ہے ان کی نعوذ باللہ من ذالک آئیے اس نے اس کے بعد رسول اللہ کی گستا کی کی کہا کہ غوث اعظم کا شیر ہو ہی نہیں سکتا غوث اعظم ایسی شرکی بات کیسے کہہ دیں گے صاحب یہ تو شرکی بات ہو گئی کہ میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ میں رائی کا دانہ رکھا ہوا بلکہ رسول اللہ کا تو یہ حال تھا کہ حضور کو اپنے پیٹ کے پیچھے کا کچھ نہیں پتا تھا حضور کو خود پتا نہیں جلتا تھا کیونکہ پیٹ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے لیکن آئیے یہ ان کا عقیدہ ہے یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے میں ایک حدیث دکھا رہا ہوں آپ درست شریف پڑھیں اللہ اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا اور اس لئے اب دل چاہتا ہے وہ شہر پڑھ دو کہ بے عشق محمد پڑھتے ہیں یہ بخاری آتا ہے بخاری ان کو بخاری نہیں آتی یہ ہے صحیح بخاری چھپی بینی کے آنسے ہیں صحیح بخاری کی جل نمبر ایک صفحہ ون ساٹھ کتاب السلات جل دیکھ کتاب السلات صفحہ ون ساٹھ حدیث نمبر چار سو چار امام بخاری نے پوری سند بیان کی حد دسنا عبداللہ ابن یوسوفہ سند بیان کرتے ہیں کہتے ہیں عبداللہ ابن یوسوف سے ہم تک یہ حدیث پہنچی اور وہ کہتے ہیں کہ مالک نے کہا اور انہوں نے ابی زنا سے روایت کیا انہوں نے امام عرض سے روایت کیا اور وہ حضرت ابو حریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابو حریرہ روایت کرتے ہیں انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ حَلْ تَرَوْنَا قِبْلَتِهَا هُنَا سبحان اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے سرکار نماز میں پیچھے صفحے لگی بھی آخری تک تو کچھ صحابہ ادھا ادھا دیکھ رہے ہیں اپنے کاموں میں مجھگولے داڑیاں کھو جا رہے ہیں ادھا دیکھ رہے ہیں اور نبی کا رکھ کس طرف ہے قبلے کی طرف اب دیکھیں میرا رکھ آپ کی طرف ہے میرے پیچھے جو بیٹھے علماء میں ان کو دیکھ سکتا ہوں انہیں دیکھنا تو مجھے کیا کرنا پڑے گا چہرہ پھیرنا پڑے گا سرکار نے چہرہ نہیں پھیرا ابو رہا کہتے ہیں نماز ختم کی اور صحابہ سے خطاب کیا اور فرمایا حل تراؤنا قبلتی ہاؤنا تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ میرا چہرہ قبلے کی طرف ہے تمہارے حالات سے میں خبر نہیں میں تمہارے رکو کو بھی دیکھتا ہوں تمہارے خشو کو بھی دیکھتا ہوں سبحان اللہ مجھ سے چھپاوا نہیں ہے کیا چھپاوا نہیں ہے مَا يَخْفَ عَلَيَّ خُشُوَكُمْ وَلَا رُكُوَكُمْ ذرا توجہ سے سنیں ارے بھائی مہمان آیا ہے ہمارے میزبان ہے وہ آپ ایسا کھڑے ہو گیا چاہنا کہ میزبان ہیں ماشاءاللہ مَا يَخْفَ عَلَيَّ ذرا ایک ایک لفظ پر گور کریں حدیث کے اور حدیث کس کتاب کیے صحیح بخاری کسی کے باپ میں امت ہے حدیث کا انکار کرے فَاوَلَّهِ اللہ کی قسم کون قسم کھا رہا ہے ہم ارے کون قسم کیات کر رہا ہے نبی پاک اللہ کا رسول اللہ کا نبی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے جو یہ عقیدہ رکھے وہ کافیر بے شک سرکار دیکھے صرف یہ کہہ دیتے ہیں کافی تھا کہ میں تمہارے رکوع کو دیکھتا ہوں مجھ سے تمہارا رکوع اور خوشو چھپا ہوا نہیں ہے مگر قربان جائیے نبی جانتے تھے ایسے خبیص پیدا ہوں گے جو میری اس بات میں بھی شک کر سکتے بے شک تو بات کرنے سے پہلے کہہ فَوَلَّهِ اللہ کی قسم مَا يَغْفَ عَلَيَّا خُشُوکم وَلَا رُکُوکم اللہ کی قسم مجھ سے نہ تمہارا خوشو چھپا ہوا ہے نہ رکو چلو رکو تو سمجھ میں آتا ہے کوئی دور کی قوڑی لے آئے اہلِ حدیث بولیں گا ہو سکتا ہے مزید نبی کی محراب آئینے کی جیسی چمکدار ہوں گی دیکھتا ہوں گا پیچھے کیا ہو رہا ہے مگر سرکار نے کیسا ان کی نص توڑی ہے پتا کہا خُشُوکم تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں سبحان اللہ تمہارے خُشو کہتے ہیں دل کے ارادے کو دل میں جو تم کتنی دل سے پڑھ رہے ہو کتنا دل کہا لگا ہے دل کہا کہا اُڑ رہا ہے کدھر کدھر خیالات جا رہے ہیں میں تمہارے دل کے رالوں کو بھی جانتا ہوں اِنِّي لَا عَرَاكُمْ مِنْ وَرَائِ زَحْرِي قسم اللہ کی جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں ویسے اپنے پیٹ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ نبی نے سامن ورائِ زہری زہری کہتے پیچھے پیٹ کا پیچھے ہے اس کا حصہ میں پیٹ پیچھے بھی دیکھتا ہوں اُسری لفظ میں حدیث ہے اور یہ ایک حبیث بولتا ہوں نبی کو تو اپنے پیٹ کے پیچھے نہیں معلوم تھا تو تیری مانے کہ ہم بخاری مانے اور اس کے بعد اس نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھ سکتے تو سرکار غوثِ عظم جب کہہ رہے کہ میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتیلی میں رائی کا دانا میں کہتا ہوں یہ اصل مقام تو نبی کا ہے پہلے جملے سن لیں کہ اپنے ہتیری میں قائنات کو دیکھیں مثل رائی کے دانے کہ یہ مقام حقیقت میں کس کا ہے رسول اللہ کا مگر رسول اللہ کی عطا سے سرکار نے مقام اپنے صحبزادے اپنے شہزادے غوثِ پاک کو بھی عطا کیا ہے آئیے رسول اللہ کو یہ مقام کہاں ملائی حدیث دیکھیں یہ ہے شرع زرقانی حضرت امام عبدالباقی زرقانی کی شرع ہے کس کی الموحب اللہ دنیا عدد امام قستلانی کی جو سیرت رسول پر چار جلدوں میں کتاب آتی ہے جل نمبر تس ہے اس کی اور امام عبدالباقی زرقانی اپنے صدی کے اپنے زمانے کے مجدد ہے ان کو دیوبندی بھی مانتے ہیں غیر مقلد بھی مانتے ہیں مولوی زکریہ صاحب نے فضائلِ عمال میں عدد امام عبدالباقی زرقانی کی اس کتاب سے بہت سارے حوالے بھی نقل کیے ہیں شرع زرقانی اس کی جل نمبر حضرت امام عبدالباقی زرقانی کہتے ہیں اخرجت تبرانیوں علی بن عمرہ قال قال رسول اللہ علیہ السلام ان اللہ قد رفعا لی الدنیا فانا انظروا الیہا وعلی ما ہوا قائن فیہا الیوم القیامہ قاننا ما انظر الی قفیہا زہی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگو سنو بے شک اللہ رب العزت نے تمام دنیا کو میرے سامنے لاکر رکھ دیا اور دنیا میں یہ ہماری زمین نہیں چاند سورج آتمان یہ سب دنیا کہلاتے ہیں یہ جتنے سیارے پورا یونیورس جتنے پورے قیقشا یہ سب دنیا ہے سرکار کہتے ہیں ساری قائناہ ساری دنیا اللہ نے میرے سامنے لاکر رکھ دی ما ہوا قائن فیہا الیوم القیامہ اور جو کچھ اس میں موجود ہے اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب میری نگاہوں کے سامنے ہیں سبانمہ انظر الہ کفی حاضی میں ایشہی قائنات کے سارے نظام کو دیکھتا ہوں جیسے میں اپنے ہتیلی کو دیکھتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اس کو امام سرکانی لکھا اور امام سرکانی کے علاوہ اور بھی لوگوں نے لکھا تخاری سنے اس کو امام احمد ابن حنبل نے بھی اپنی مسند میں نقل کیا حدیث نمبر ان کی سولہ ہزار چھ سو چھ سٹھ سولہ ایک چھے 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 خوب چھکے لگائے ان کے مسند احمد حدیث نمبر سولہ ہزار چھے سو چھے سٹھ امام ابو نائم نے ہلیت الولیاء میں لکھا جل چھے صفہ ایک سو ایک اسی حدیث کو امام منظری نے اترغیب و ترہیب جلد ایک صفہ دو سو گیارہ قنزل عمال کے اندر امام اسلام الدین ہندی نے حدیث نمبر اکتیس ہزار چین سو تیرہتر حضرت امام قستلانی نے الموحب اللہ دنیا جلد تین صفہ پانس سو ون ساٹھ پر اور ابھی شرح ذرکانی کو تمہیں پیج بھی دکھا چکا حوالہ جلد دس صفہ نمبر ایک سو تیویس اب اس کا دوسرا جو مسئلہ تھا گوث آزم کی کتاب نہیں ہے کونسی قصیدہ گوثیہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے قصیدہ گوثیہ کے چن اشار الملفوظ میں بیان کیے اور حدائے بکشش میں قصیدہ گوثیہ کی فارسی میں جو ہے ترجمہ اور شرابی لکھی مقتصد اسی بحرمش اشاروں کے ساتھ اس کا بھی انکار کرتے ہوئے یہ عالیٰ حضرت پر کمنٹس کر رہا ہے کیا کر رہا ہے اس کو سن لیں آپ کہتے ہیں اور وہ جو نصب میں حضور کے صحبزادے احمد علیہ خان صاحب لکھ رہے ہیں کہ اور وہ جو نصب میں حضور کے صحبزادے اور نسبت میں حضور کے عالیٰ جاہے کفش بردار ہیں یعنی حضور سیدنا گوث آزم تو ان کا کیا فرمانا ہے ان کا کیا کہنا ہے وہ کہتے ہیں یعنی میں نے اللہ کے تمام شہروں کو مثل رائی کے دانے کے ملاحظہ کیا ہے جس طرح رائی کے دانے کو میں دیکھ رہا ہوں اسی طرح پوری دنیا کو میں کیا کر رہا ہوں میں نے دیکھا ہے اور یہ دیکھنا کسی خاص وقت سے خاص نہیں ہے کہ بس ایک بجے دیکھا تو دو بجے غائب یا ایک بج کے پانچ منٹ پہ دیکھا تو ایک بج کے چھے منٹ پہ غائب نہیں علا حکم اتصالی بلکہ علا الاتصال یہی حکم ہے علا الاتصال یہی حکم ہے ہمیشہ میں پوری دنیا کو اپنے ہتھیلی پہ جیسے رائی کا دانہ دیکھ رہا ہوں ایسے دیکھ رہا ہوں اور فرماتے ہیں کہ انہ بو بوتا عینی فی اللوح المحفوظ میری آنکھ کی پتلی میری آنکھ کی پتلی لوح محفوظ میں لگی ہوئی ہے نوزباللہ کہاں لگی ہوئی ہے لوح محفوظ میں لگی ہے اور لوح محفوظ کیا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل صغیر و کھویر مستطر ہر بڑی چھوٹی چیز لکھی ہوئی ہے اور اللہ فرماتا ہے ما فر رتنا فی الكتاب من شیئی ہم نے کتاب میں کوئی شئے اٹھانا رکھی اور اللہ فرماتا ہے لا رتب ولا یا بس اللہ فی کتاب مبین کوئی تر ہو یا کوئی خوشک چیز ہو ہم نے سب کچھ اس کتاب مبین میں نوٹ کر دیا ہے تو جب لوح محفوظ کی یہ حالت کہ اس میں تمام کائنات تمام دنیا تمام کائنات روزے اول سے روزے آخر تک محفوظ ہیں تو جس کو اس کا علم ہو بے شک اسے ساری کائنات کا علم ہوگا سمجھ رہے ہیں یہ کیا ہے یہ یہ اتنا دعویٰ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہو اور شیخ عبدالقادر جیلانی بیچارے اللہ انہیں جنت سے معمول فرمائے اس نے کہ شیخ عبدالقادر بیچارے یہ پتہ نہیں کس کی اولاد ہے اللہ جانے وہ بیچارے ہیں اللہ ان کو جنت سے ماری ہے ماز اللہ گناہ گار ہے جیسے اللہ حضور صلی اللہ انداز لگا ہے اس کا لب وہ لہتا ہے کتنا گندہ ہے یہ کیا ہے یہ یہ اتنا دعویٰ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہو اور شیخ عبدالقادر جیلانی بیچارے اللہ انہیں جنت سے معمول فرمائے اس طرح کا کفریہ دعویٰ کر سکتے ان کی آج بھی کتابیں موجود ہیں اور میں چیلنج کرتا ہوں آج بھی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں لکھی ہوئی دنیا کے اندر موجود ہیں مجھے ان کے یہ بیانات ان کی کتابوں سے دکھا دو دکھا دو بے شرمو اور پھر تمہیں میں کہتوں گا پھر مناو گیا رحمی تمہارے لیے جائز دکھاؤ اچھا یہ عجیب پگلی بات ہے کہ اگر وہ کتاب دکھا لو تو گیاروی کیسے جائز ہو جائیں گی ابھی ناجیش کیوں ہو گئی کتاب نہیں ہے تو اگر مان لے کتاب نہیں ہے وہ تو وہ ناجیش کیسے ہو گئی گیاروی اور کتاب دکھا دیا تو گیاروی کیسے جائز ہو جائیں گی یہ عجیب منتی کا بہرحال یہ بڑے جوش میں کہہ رہا ہے کہ بے شرمو کتاب دکھاؤ کتاب دکھاؤ کتاب میرے پاس ہے لیکن کہاں دکھاؤں اور یہ جو نسکہ میرے پاس ہے یہ چھپا ہے تیرہ سو بیاننو ہجری کا تیرہ سو بیاننو جب میں پیدا نہیں ہوا تھا تو اس سے پہلے کا ہے چوالی سال ہو گئے اس کو میرے پاس جو ہے یہ میرے والد کا خریدہ ہوا ہے تیرہ سو بیاننو ہجری کا ہے اور اس میں قصیدہ گوثیہ موجود ہے اس کے علاوہ اور بھی نسکے کلمی نسکے بھی موجود ہے اکسی نسکے بھی موجود ہے جو میں دکھانے کے لئے تیار ہوں مگر یہ بے غیرت ملیں گا کہاں اس کا چیلنج ہمیں قبول ہے مگر یہ قیامت تک نہیں آئیں گا کیونکہ یہ سعودیہ کی ریالوں پر پلنے والا وہاں کے تکڑوں پر بیٹھا ہوا ہے اب بہرحال یہ قصیدے سے اس کو انکار اس لئے کہ گوثیہ پاک نے اس میں بہت سارے باتیں اور اشارہ ایسے لکھے ہیں کہ جو اس کے حقیدے کے خلاف ہے آئیے میں اس میں چند اشار سنا رہا ہوں اور وہ اس لئے سنا رہا ہوں کہ گوثیہ آزم کا مقام آپ زبانِ گوثیہ آزم سے کچھ سماعت فرمالیں سرکار گوثیہ آزم میں چند اشار کہہ رہا ہوں ورنہ اس کا قصیدہ ایک کافی طویل ہے کہتے ہیں کہ میرے رب نے میرے ساقی نے مجھے محبت کے جام بھر بھر کے پلائے تو میں نے محبت کے جام سے کہا کہ میری طرف اور آؤ میں پانچ مٹ پر ختم کر رہا ہوں ادھر توجہ دے اختدام کی طرف میں بڑھ رہا ہوں بوثیہ آزم کہتے ہیں میرے رب نے مجھے محبت کے جام بھر بھر کے پلائے اور میں نے اپنی شراب سے اپنی محبت کے انجاموں سے کہا کہ میری طرف اور چلے آؤ فرمایا وَوَلْعَانِ عَلَى الْاَقْتَابُ جَمَعَ فَحُقْمِ نَافِزٌ فِي كُلِّ حَالِي اور تمام اکتاب جتنے جمع ہیں جتنے اکتاب ہیں اور ہوں گے سب پر میرا حکم نافیز ہے کیونکہ میں ان سب اکتابوں کا سردار ہوں نظرتو میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میرے ہتیلی میں رائی کا دانہ رکھا ہوا ہوں اور اللہ نے جو مجھے اپنے راز بتائے ہیں رازدار بنایا رب نے اپنے رازوں کا اگر میں اپنے رازوں کو موت میت پر مردے پر ظاہر کر دوں تو وہ اللہ کی قدرت سے زندہ ہو جائے مریدی لا تقف واشن فعینی ازوم قاتل اندل کتاری اے میرے مرید کسی سے خوف مت کھا کسی سے ڈر مت میری تلوار بڑی تیز ہے اور میں دشمن کو خوب قتل کرنے والا ہوں تو میرا مرید ہے درتا کیوں ہے مریدی لا تقف اللہ ربی اتانی رفعت نلت المنالی اے میرے مرید خوف نہ رکھ خوف زدہ نہ ہو اللہ میرا رب ہے اور میرے رب نے مجھے بڑی بڑی نعمتیں عطا کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ انالجیلیو محیدین اسمی میں جیلان کا رہنے والا ہوں محیدین میرا نام ہے وعلامی علا راس الجبالی اور تمام روح زمین کے اولیاء میرے غلامی میں ہیں میں سب کا سردار ہوں سب کی گردنوں پہ میرا قدم ہے وابدل قادر المشہور وعسمی میرا مشہور نام عبدالقادیر ہے وجدی صاحب العین القمالی میرے نانا میرے جد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب ایک کمال ہے اچھا اچھا ہاں تو ایک دو چیزیں رہی گئی تو بہرحال یہ غوث پاک کا قصیدہ الحمدللہ موجود ہے لیکن جو ان کی خوپڑی میں نہ آئے وہ انکار کر دیتے ہیں جنید بغدادی کو جانتے ہیں آپ کون تھے غوث پاک کے رادہ پی رہا ہے یہ جنید بغدادی پر کمیٹس کرنے چلے ہیں چوٹی چلی ہے شیر سے لڑنے یہ بول سکتا ہوں میں یا بقری چلی ہے شیر سے لڑنے کے لیے جنید بغدادی غوث پاک کے دادہ پیر انہوں نے ایک جملہ کہا اور میں غوث پاک کا پھر اس پر عقیدہ پیش کروں گا پہلے اس کے جملے سن لیجئے جنید بغدادی جو بہت بہت ہی آسمان بلایت کے معروف اور مشہور ولی ہمارے ملکوں میں شمار کیے جاتے ہیں اور جن کے قصے اور کہانیاں یہ ہمارے اس دور کے مجدد مجدد بیدات مجدد بیداتو قف امام اہل بیدات جو انہوں نے اپنا ان لیبل اہل سنت لگایا ہوا ہے ملفوضات ہے یہ ان کی مکمل جس کے اندر ان کا ذکر خصوصی آیا ہوا ہے اسی طرح سے وہ چھوپڑ پٹیوں میں نل پر پانی بھرنے والی عورتیں نہیں ہوتی ہیں پانی بھرنے کے لئے لڑتی ہیں ہمارے ناکپور میں کچھ چرکٹی عورتیں بولتے ہیں کچھ 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 کرتی ہیں جو مطلب جھگڑا لڑیں گی مولے میں بدنام ہوتی ہے اس کی کچھ عورتیں یہ انہی کٹیگریوں میں سے ایک ہے اب آلہ حضرت نے لکھا ہے تجھ میں ہمت ہوتی تو اس کا رد علم سے کرتا لیکن مجدید دین بیڈت آلہ حضرت کو بول رہا ہے مجدید خرافات یہ بول کے کیا فائدہ تیری عوقات نہیں ہے کسرے منارے رسہ بہت بلند کافی ہے تو مجدید دینوں تیری عوقات نہیں ہے تیرا پالا رضا کے غلاموں سے نہیں پڑا ہے ابھی تو اپنے چار بھائے چار کے کمرے میں خوش ہے اب جس بات پہ آلہ حضرت تک کمنٹس کر رہا ہے جو بات آلہ حضرت نے الملفوظ میں لکھی جنیر بغدادی کے حوالے سے وہی بات غوث پاک نے لکھی اور غوث پاک کے بارے میں کہہ رہا ہے اللہ کے ولی ہے محدیس ہے اب وہ سن لیں پہلے کیا بات ہے پھر میں جواب دوں گا یہ ہمارے فضائل عمال شیخ الحدیث ذکریہ تھا عبدیوبندی فرقہ کے لوگ اس کے اندر بھی خصوصیت کے ساتھ ذکر آیا میں بتاؤں گا ابھی ابھی رہنے دیں اس گند کو ابھی میں کھولوں گا بعد میں پہلے سنے جنیر بغدادی کیا کہتا ہے کہتا ہے نا اخذنا تصوفا عن القیل والقال اے لوگو ہم نے قیل اور قال سے تصوف کو نہیں حاصل کیا ہے یعنی ہمارا جو تصوف ہے وہ قیل و قال سے بری ہے تم نے قیل و قال قال فلان قال فلان قال فلان اخبرنا فلان حدثنا فلان حدثنا تم قیل و قال والے ہو لیکن ہمارا تصوف کیا ہے قیل و قال پاک ہے دوستو یہ بتاؤ یہ حدیث رسول کا مذاق نہیں ہے تو کیا ہے یہ حدیث رسول کا تمسخور نہیں ہے تو کیا ہے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اس میں حدیث کا کون سا مذاق ہے اب پہلے سمجھ یہ قیل و قال کیا ہے یہ تھوڑا سمجھ میں نہیں آیا ہوں گا دیکھیں صوفیہ اکرام میں ایک کٹیگریہ اسی ہوتی ہے جو عام لوگوں سے نہیں پڑتے بلکہ ان کا پڑھانے والا رب تبارک و تعالی ہوتا ہے کیل کے معنی لفظی ہوتے ہیں عربی زبان کا ورڈ ہے کیلہ کہا گیا کسی نے کہا قال فلا نے فرمایا تو وہ کسی کا کہا ہوا کسی کا کہا لیا ہوا بتایا ہوا نہیں لیتے ڈائریک ان کا معاملہ کہا ہوتا ہے اس کی اب میں مثال میں ایک ایسے بزرگ کا واقعہ سنا دوں اور لکھنے والی ایسی ذات ہے کہ اہلِ حدیث اس کا انکار نہیں کر سکتے حضرت امام عبداللہ یافعی رحمت اللہ علی ان کی کتاب ہے رود الریاہین اور امام عبداللہ یافعی وہ ہے جن کو ابن قیم جوزیہ نے جو ابن تیمیہ کا شاگردہ وہ کہتا ہے کہ اپنے وقت کے سقا بہت جلیل و قدر بہت دیس تھے ان کی تعریف کی ابن قیم نے اور رود الریاہین میں حضرت امام عبداللہ یافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر سے ایک بدرک کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضرت خضر سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ کی امت میں ایسے بھی ولی ہے جن کے مقام کو آپ نہیں جانتے حضرت خضر خود بہت بڑے ولی ہے تو حضرت خضر نے کہا ہاں ایسے بھی اولیاء ہے رسول اللہ کی امت میں جن کے مقام اور مرتبے کو میں نہیں جانتا اور فرمایا کہ ایک مرتبہ میں مسجد نوی میں گیا تو وہاں وقت کے امام حضرت امام عبدالعزاق درس حدیث دے رہے تھے امام عبدالعزاق کون ہے جو المصنف کے مصنف ہے المصنف جو بارہ جلدوں میں ان کی حدیث کی کتاب ہے امام احمد ابن حمل کے استاد ہے حضرت امام بخاری امام مسلم کے دادا استاد ہے امام مالک کے شاگرد ہے جلیل و قدرت طبع تابعی ہے حضرت عبدالعزاق درس حدیث دے رہے تھے اور حضرت خضر کہتے ہیں کہ ایک نوجوان مسجد نوی شریف کے کونے میں اپنے سر کو اپنے زانوں میں رکھے ہویا ہے بیٹھا ہوا تھا حضرت خضر کہتے ہیں کہ میں اس نوجوان کے قریب گیا اس کو سلام کیا تو اس نے سر نہیں اٹھایا اور وہ اسی جواب دیا وآلیکم السلام تو خضر فرماتے ہیں میں نے کہا کہ نوجوان تمہیں شرم آنی چاہیے وقت کا محدد عبدالعزاق درس حدیث دے رہا ہے اور تم یہاں مسجد نوی میں اللہ کے رسول کی مسجد میں فضول بیٹھے ہوئے ہو تمہارے لئے بہتر ہوتا کہ تم حدیث کے درس میں شامل ہوتے عبدالعزاق سے اللہ کے رسول کی کچھ حدیثوں کو سنتے یاد کرتے تو اس نے ابھی بھی سر نہیں اٹھایا اور اس کے بعد بغیر سر اٹھائے ہوئے کہتا ہے کہ جائیے اپنا کام کیجئے وہاں وہ ہے جو عبدالعزاق سے حدیثیں سن رہے ہیں جملے کہتے ہیں اس کے وہاں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو عبدالعزاق رزاق اللہ کا نام ہے یعنی اللہ کے عبدالعزاق یعنی اللہ کے بندے رزاق کے بندے وہ عبدالعزاق سے حدیثیں سن رہے ہیں اور یہاں وہ بیٹھا ہے جو رزاق سے حدیثیں سنتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس کو عبدالعزاق کی آجت نہیں حضرت خضر خیتے میں چھوک گیا میں نے کہا اچھا ذرا بتاؤ میں کون ہوں تو خضر کو ہر کوئی نہیں پہچان سکتا اگر اس مجلس میں آجائے تو آپ اور میں نہیں جان سکتے حضرت خضر ہے کوئی نہیں جان سکتا تو کہا بتاؤ میں کون ہوں تو اس نے نگاہ اٹھائی ایک نگاہ دیکھا نگاہ پلک جھپکا کے ہٹایا اور کہا کہ اگر فراست المومین حق ہے تو اب اللہ کے نبی خضر ہے پہچان لیا حضرت خضر فرماتے ہیں میں اور متاجب ہوا پھر میں نے اس کے مقام ولایت کی طرف توجہ کی کہ اس کا ولایت میں کیا درجہ ہے قطوبہ عبدال ہے گوہ سے کیا ہے کہتے قسم خدا کی مجھے اس کی ولایت کی ابتدہ تو نظر آئی انتہا نظر نہ آئی تو میں یہ کہہ کر ہٹ گیا کہ رسول کی امت میں ایسے بھی ولی ہے جن کے مقام کو میں نہیں جان سکتا سبحان اللہ یہ امام عبداللہ یافعی جیسے محدث نے لکھا وہ علم جو اللہ سے ڈائریک ان کو الہام ہوتا ہے علیاء اکرام کو وہ کیلو کال سے پاک ہوتا ہے تو جنید بغدادی اسی مقام پر فائز تھے تو فرمایا کہ ہم نے جو علم حاصل کیا وہ کیلو کال والا نہیں ہے کہ فلانے کہا فلان سے سنا فلانے روایت کیا ہم نے علم اللہ سے حاصل کیا تو یہ حدیث کا مزاق نہیں تو کیا ہے یہ کفر نہیں تو کیا ہے تجھے کچھ پتا ہوتا نہیں ہے گوہ سے آدم کو خاموخہ تم اپنے فرقے میں کھیچنا چاہ رہے تمہیں معلوم ہے گوہ سے پاک کا خیرہ کیا ہے آئیے سنیے گوہ سے آدم کی کتاب فتل غیر شرحل فتل غیر ابن تیمیہ کے حاشیے کے ساتھ اسی کتاب کا صفحہ ایک سو اٹھسی المقالت الخامستو والسبعون یعنی پچتر نمبر کا یہ مقالہ ہے جس میں گوہ سے آدم خود وہی جملے لکھے ہیں جو گوہ سے آدم جنید بغدادی کے سرکار گوہ سے آدم کہتے وَالتَّصَوُفُ لَائِسَا اُخِذَا عَنِ الْقِيلَ وَالْقَالِ فرماتے تصوف کیلو کال سے نہیں لیا گیا ہے اس نے کہا اس نے کہا اس سے تصوف نہیں لیا گیا بلکہ کہاں سے لیا گیا وَالَقِنْ اُخِذَا عَنِ الْجُوعِ وَقَتِعَ الْمَالُفَاتِ وَالْمُسْتَحْسَنَاتِ فرمایا کہ ہم نے تصوف بھوک سے پسندیدہ اور محبوب چیزوں کے چھوڑنے سے حاصل کیا ہم نے ترک دنیا سے تصوف حاصل کیا اور پھر آگے فرمایا وَالتَّصَوْفُ مَبْنِيُنْ عَلَى سَمَانِ خِسَال کہا کہ تصوف چند چیزوں پر قائم ہے سات چیزوں پر اس میں اَسْسَخَا یعنی سقاوت لے سیدنا عبراہیم علیہ السلام یعنی عبراہیم علیہ السلام کی طرح سقاوت وَرَدَى لِيْسَاقِ علیہ السلام اللہ سے رضا رازی ہونا عیساق علیہ السلام کی طرح ہو وَالصَبْرُ لِيْعَيُبَ علیہ السلام وَالِشَارَةُ لِيْزَقَرِيَا علیہ السلام سَبْرَيُبَ علیہ السلام کی طرح اور اشارہ زکریہ علیہ السلام کی طرح کیا ہوگی آواز کیوں بدل گئی بعد پانچ منٹ میں تو ختم ہو رہا ہے بھائی وَالِشَارَةُ لِيْزَقَرِيَا علیہ السلام یعنی حضرت زکریہ علیہ السلام کی طرح اشارہ یعنی اللہ کی اشاروں پر چلنا عمل کرنا وَالْغُرْبَةُ لِيْحَيَيَا علیہ السلام حضرت یعیَا علیہ السلام کی طرح غربت وَالْتَصَوْفُ یہ تصوب ابنی اصل میں صوف ہے وَالْصَوْفُ لِيْمُوسَىٰ علیہ السلام اور صوف یعنی تاٹھ کا لباس موسیٰ علیہ السلام کی طرح پہننا وَالْصِحَاتُ لِيْحَيَا علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح سیر و سیاحت وَالْفَقْرُ لِيْسَيَّدْنَا وَنَبِيَّنَا مَحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِخْوَانَهُ مِنَ النَّبِينَ وَالْمُرْسِلِينَ وَعَالِ قُلِّ وَأَصْحَابِ قُلُّ وَسَلِّمْ أَجْمَعِينَ فرمایا کہ فقر یعنی فقیری نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کی طرح اختیار کرنا اور ان پر سلام ان کی اولادوں پر ان کی اصحاب پر تمام لوگوں پر فرمایا یہ ہے کل تصوف سبحان اللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح سیر و سیاحت ہو عیوب علیہ السلام کی طرح صبر ہو حضرت ابراہیم کی طرح سقاوت ہو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح رضا ہو موسیٰ علیہ السلام کی طرح ٹاٹ کا لباس سوف کا لباس پہننا ہو یہ چیزیں تصوف پر مبنی ہیں یہی باتیں غوثِ آزم نے لکھی ہے اور غوثِ آزم کا الحمدللہ وہی عقیدہ ہے وقت ہو رہا ہے آخری میں صرف غوثِ پاک کا میں ایک مقالہ پڑھ کے ختم کر رہا ہوں کہ سرکار غوثِ آزم اپنا مقام بتا رہے ہیں یہاں پر کہ میرا مقام کتنا بلند ہے الحمدللہ الحمدللہ غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ اہلِ سنت والجماعت کے بزرگ ہیں اور ہم اہلِ سنت ہونے کی حیثیت سے ان کے غلامی میں ہیں الحمدللہ آئیے فتو الغیب کا المقالة السمانون یعنی اسی نمبر کا یہ مقالہ غوثِ پاک کا اس میں آپ فرماتے ہیں بینی وبینکم وبین الخلق کلہم بعودن ما بین السمائی والارض فرمایا میرے اور تمہارے اور تمام مخلوق کے درمیان اسی طرح دوری ہے اسی طرح فرق ہے جس طرح زمین و آسمان میں فرق ہے غوثِ آزم کہتے ہیں کہ تمام مخلوق میں تمام لوگوں میں اور مجھ میں کیسا فرق ہے جیسے زمین و آسمان میں فرق ہے جیسے زمین و آسمان کبھی ایک نہیں ہو سکتے ویسے تم میرے مقام کو کبھی نہیں پہت سکتے پھر آگے فرمایا فلا تقسونی بے احادن و لا تقسو علیہ احادہ اور فرمایا کہ کسی کو مجھ پر قیاس نہ کرو اور مجھے کسی پر قیاس نہ کرو یہ نہ کہو کہ غوثِ آزم فلا کی طرح ہے اور فلا کسی اور کو یہ نہ کہو کہ یہ غوثِ آزم کی طرح ہے میں تمہاری عقلوں سے پرے ہوں جہاں تمہاری عقل دم توڑ دیتی ہے وہاں سے غوثِ آزم کی ولایت کی ابتدا ہوتی ہے تو اس لئے آلہ حضرت نے کہا کہ اوچے اوچوں کے سروں سے قدم ہے آلہ تیرا اولیاء ملتے آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا تو غوثِ آزم کا مقام ان کا رب جانتا ہے اور ان کی رب کی عطا سے غوثِ پاک کو جو کچھ ملا غوثِ آزم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ خالی کے کائنات ہمیں غوثِ آزم کی گلامی میں شامل فرمائے برود قیامات غوثِ پاک کی گلامی میں اٹھائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ السلام علیکم دین اِسْلَام